اسلام علیکم پیرے دوستو کیا چلے پیرے دوستو امید کرتا ہوں سب دوستو بلکو ٹھیک تھاگ ہوں کہ دوستو میں محمد سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیکنیکل آر آنڈر دوستو آج کی ویڈیو جو بینٹری کے حوالے سے ہے میں آپ کو چاند احتیاطیں بھی بتاؤں گا جس کو آپ جو اگر عمل کریں گے تو آپ کی بینٹری جو کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگی ہے اور کیا بات ہے کہ ہم ہر دفعہ جو ہے نا کچھ ماہ کے بعد بینٹری لیتے ہیں اور وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں ہماری خلقی اپنی ہوتی جس کی وجہ سے ہماری بینٹری جو ڈیڈ ہو جاتی ہے تو دوستو ایک بات یہاں پر میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ڈیڈ بینٹری جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا کبھی بھی یو پی ایس کے ساتھ نہ مت لگایا کرو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو یو پی ایس ہے نا وہ ہر وقت آپ کی بینٹری بھرتا رہتا ہے جس کے وجہ سے نا آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ بھیل آ جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا بینٹری کا پیڑ فل نہیں ہوتا اور وہ جو ہے ن ہر وقت کرنٹ لیتی رہتی ہے اس لیے جو ہے یو پی ایس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھیلی جو ہے نا وہ ضائع کر دیتا ہے تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بینٹری ڈیڈ ہو گیا تو اس کو کبھی بھی استعمال مت کریں اس کو ختم کریں اور نہیں لیں تو نہیں جب لیں تو اس میں کیا کیا احتیاطیں ہیں اس کو ڈیڈ ہونے سے کیسے بچانا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دوستو اس کو جو ہے نا اس کو سب سے پہلے جب چارجنگ لگانی ہے تو آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کو اور چارج جو ہوتا ہے نا وہ بھی پلیٹیں جو اس کی پلیٹیں ہوتی ہیں اس کو بلیک آر دیتا ہے اور بینٹری جو ہے نا دین بدین ختم ہو جاتی ہے دوسری نمبر پہ دوستو اوور چارجنگ سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کنٹرولر وغیرہ ضرور استعمال کیا کریں دریکٹ جو ہے نا سولر پلیٹ پر بینٹری کبھی نہ لگائیں ٹھیک نا اس کے بعد اگلے جو اگر آپ بینٹری جو ہے نا وہ آپ نے دریکٹ جو ہے نا سولر پلیٹ لگا دیا اور اوپر سے لوڈ وغیرہ جو آپ نے چلا دی کی ہے پنکھیں بغیرہ بھی چلا دی ہیں جسے بینٹری جو ہے نا وہ تھوڑا بہت کرنٹ اس میں سٹور ہوتا ہے باقی کرنٹ ریک جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے پنکھوں بغیرہ میں تو اس کی وجہ سے بینٹری جو ہے نا لوڈ چارجنگ ہونے کی وجہ سے بھی بینٹری دین بدین اس کے جو سیل ہے نا وایٹ ہو جاتے ہیں اور بینٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو دوسٹو اس کے بعد اکثر دوستو نے یہ سوال کیا تھا کہ جو بینٹری ہوتی ہے کیا اس میں ہم تضاب ڈالیں یا پانی � لیں کیونکہ تضاب جو ہوتا ہے نا جب چار دنگ ہوتی ہے تو تضاب جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ تضاب آن جاتا ہے دوسری نمبر پہ سب سے اہم بات جو کہ آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے آپ نے کبھی بھی گرم بینٹری میں پانی نہیں ڈالنا کوشش کریں صبح کے وقت جب آپ سولر پلیٹر وغیرہ بند ہوتی ہیں آپ صبح جو ہے نا اس پر پاس میں پانی ڈال دیں جب یہ تھنڈی ہوتی ہے اگر یو پی ایس میں لگائی تو اس وقت پانی ڈالیں گے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر بینٹری بلکل گرم ہوگی گرم گرم میں اگر آپ پانی بھی ڈال دیں یا چاہی تضاب بھی ڈال دیں بینٹری آپ کے دین پہ دین ختم ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ بینٹری ڈیڈ کیسے ہوگی ہے ٹھیک ہے دو سے چھوٹی چھوٹی احتیاطیں تھی بڑی اہم باتیں تھی اکثر لوگوں کی بینٹری ڈیڈ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ گرم جو ہے نا بینٹری میں پانی ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے بینٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے میں نے کہا چلو اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا کہ دوستوں کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں جس کے وجہ سے ہم بینٹری لمبے ارسلہ چلا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جو ہے نا بے احتیاطی کے وجہ سے ضائع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دوستو یہ مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کے لئے بینٹری کے حوالے سے بنائی امید آپ کو اچھی لگی ہوگر اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ